بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج ہم اوپر جا رہے ہیں اس فلیٹ کے اندر میں آپ لوگو یہ اوپر کا راستہ ہے اس کا تو یہاں پہ میں آپ لوگو جو ہے اس فلیٹ کے بارے میں بتا دوں کہ سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کچن تو ہم جو ہے وہ کچن کو دیکھ رہے ہیں کچن کافی اچھا اور بڑا اوپن کچن ہے امریکن کچن جیسے کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر بیڈروم کی طرح اتنے بڑے بڑے کمرے ہیں ڈیکوریشن آپ اوپر فارسلنگ وغیرہ کی دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ واش روم ہے جو ہر ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے ساری چیزیں لگی ہوئی تھی مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ رینڈ پر بھی دینا چاہتے ہیں اور خریدنا مدب بیچنا بھی چاہتے ہیں سیل کرنا بھی چاہتے ہیں تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نمبر لکھ دیجئے یہ لوگ آپ سے خود کانٹیک کر کے آپ کو ساری ٹیٹیل دے دیں گے اور یہ لوکیشن ہیدر آباد کی ہے ہیدر آباد سندھ کی یہ لوکیشن ہے جہاں پر آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی یہ دوسرا بیٹروم ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچوں کا روم ہے تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ بھی جو ہے اٹیج واشروم ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اٹیج واشروم ہے ساری چیزیں جو ہے کبرٹ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں جو بھی مدب واشروم کی جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہیں اب اس کے بعد میں آپ لوگ کو جو ہے بھار کی طرف لے کر آگیا ہوں یہاں پر جو ہے آپ ٹی وی لاؤنچ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اپنا یہ ٹی وی لاؤنج ہے جہاں پہ جو ہے ساری چیزیں موجود ہیں جیسا کہ ملتب جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اب یہ لاسٹ میں جو ہمارے پاس آخری کمرہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہو ہیدراباد کا آدھا لوک اس میں آ جاتا ہے بھئی ویری گوڈ ویو بہت اچھا ویو آ رہا تھا ہوا بہت اچھا آ رہی تھی یہاں پہ پنکے کی ضرورتی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو تو یہ تھا آج کا ہمارا جو فلیٹ تو جو تھا وہ یہ تھا اگر لینا چاہتے ہیں تو